ہسٹوری کمبیک کیا جی انڈیا نے اسٹیل ہے کلاف دوسرے ٹیس میچ گئے اور کیا پرفارمس بکھائی ہے میں اتنا ادا خوش تھا کہ میں نے مائک کے بغیر ہی ویڈیو شوٹ کر دیا اور جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے مائک نہیں لگایا اب میں دوبارہ ویڈیو کو شوٹ کر رہا ہوں اور کیا پرفارمس دیا جی انڈیا والوں نے اور بتا دیا انڈیا والوں نے کہ ہم کولی کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم روئی شرما کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں دا دینی بڑھے گی اگن اگن آجنکے رہانے کو کیا کپتانی کی اس بندے نے اور کیا پیٹنگ کیا جنکے رہانے نے ایک سو بہر آنس کیا پہلے انڈگ میں اور دوسری انڈگ میں بڑی اچھی انڈگ کے لیے یار انڈیا انڈیس کے اوپر دو اوٹ ہو گئے تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا وہ چھتیس والہ دن واپس نہ دورا پائے لیکن جنکے رہانے نے ایک میچ کو فینش کیا اور آٹھ ویکٹوں سے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں شکست د دینا میں کہتا ہوں کوئی حالا جی کا گھر نہیں اور کیا پرفارمس تھی ہے پریلینلی بالنگ کی ہے پریلینلی بیٹنگ کی ہے اور پریلینلی کپتانی کیا جنکے رہانے نے اور بلکل جی مائنڈ سیٹ نظر آئی انڈین مینجمنٹ کا انڈین مینجمنٹ کی پلیننگ نظر آئی ہے اور ہم کسی جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار انڈیا اگر ادھر سے ادھر اتنا اچھا کر لیتا تو کچھ چیز اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈ اور یار سب سے پہلے میں بات کروں گا بالنگ کی بالنگ کی اوپر آتے ہیں جس طرح اسٹریلیا کو وان نائنٹی فائف کو پر آؤٹ کرنا وہ بھی اسٹریلیا میں سٹیو سمیت جیسے بیٹس مان کو روکنا مارنس لبشین جیسے بیٹس مان کو روکنا اور وہ بھی وان نائنٹی فائف کو پوری اسٹریلین ٹیم کو سمیٹ دینا بالنگ کو دعا دینی پڑے گی جس طرح آکے بالنگ کو بال کو ہلایا جی امیش یادب اور جسپرید بمرا نے ایسی بال ہلایا کہ ایم سی جی میں ریکارڈ باننی کے رہا ہے کہ کیا بالنگ کیا دونوں نے آتے سار اور اس کے بعد سیراج کو دعا دینی پڑے گی پہلی انگ میں تھوڑا سا آف کلر نظر آئے ہیں ایسے لاغ رہا تھا کہ سیراج شاید وہ تھوڑے مہنگی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن دوسری انگ میں اس بندے نے آگے اپنی سیلیکشن کو بالکل درست ثابت کرتے ہوئے تین کھلنوں کو اٹھ کیا ہے اور بلینڈ نے بالنگ کیا اس بندے نے وہ ڈیزرونگ بندہ تھا اور اب ایسے لاغ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں سیراج جو انڈیا کی پرمانینٹ ٹیس کا جو حصہ بان سکتے ہیں کیونکہ بڑی اچھی ہے سیلیاں میں یہاں جو بندہ پرفارمکار کہتا ہے نا وہ بڑی نا ایک میموریبل چیز رہتی ہے بڑی ایک میموریبل پرفارمس رہتی ہے آپ کو سب کوئی پتا ہوگا کہ سیلیاں جس طرح اپنے مدانوں میں کھیلتا اور اپنے مدانوں میں جس طرح سٹیف سمیت سکسٹی سکسٹی سیون کی ایوریج آس بندے کی لبشین کی بات کر بڑے اوٹسٹیننگ قسم کے بیٹسمن ہیں ان کو روکنا ان کو پچاس تک نہیں کرنے دیا سٹیف سمیت کی آپ بات کریں ون زیرو ون ٹین اس طرح کہ اس کو کچھ فگر ہیں دونوں ٹیس میچز میں کر دیکھا رہے تو ایک آپ ورلڈ گلاس بیٹسمن کو اتنا روک کے رکھتی ہے سامویلو آپ نے پرفارمس دیا اور ویراد کولی کی بات کرو وہ خوش ہوگا اس کو ڈبل ڈبل خوشیاں ملنے جا رہی ہیں اور آپ انڈیا کی جیت کی خوشی وہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ خو ہوں کہ وراد کولی کیونکہ وراد کولی کے بغیر انڈیا ٹیم نے اچھی پرفارمس دیا اور وراد کولی کے بغیر انڈیا جیتا ہے یا اسٹریلیا میں انڈیا جیتا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم پاکستانی میڈیا سے اتنا خوش ہیں اور میں انڈیا کو کنگریجولوشن دینا چاہوں گا کیا انڈیا ڈیزر کرتا ہے کنگریجولوشن لینا انڈیا نے کیا پرفارمس دیا اور کیا ہی میں کہتا ہوں سب کا مو باندھ کر دیا یہ وہی ٹیم ہے جو 36 کے پر آل اٹ ہوئی ہے پیشلیننگ میں اور ایسا لگی نہیں تھا کہ انڈیا 36 کے پر آل اٹھ ہوئی ہے جس طرح کی کپتانی کی یا جن کے رہانے نے جس طرح کی بیٹنگ کی یا جن کے رہانے نے اور جس طرح کی بیٹنگ کے ساتھ اپنے دوسرے بیٹسمنوں کو کھلایا ہے سپیشلی جڈو کی بات کرنا میں ضرور کہوں گا کہ جڈو نے جس طرح کی پرفارمس دکھائی ہے نا وہ ایک پروپر آل اٹھ رہا ہے بالنگ میں بھی اپنی سکل دکھاتا ہے بیٹنگ میں بھی اپنی سکل دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار ایک میں پروپر بیٹنگ آل اٹھ رہا ہوں پہلے ہم کہتے تھے کہ جڈو نا بالنگ آل اٹھ رہا ہے جڈو کی بالنگ بھی اتنی ہاتھ نہیں رہا گیا اسے ٹیم سے باہر بیدھنا چاہی لیکن اس بندے نے اپنی سک سکل آگر دکھائی ہے کہ میرے میں یہ سکل ہے اب دیکھیں اور مجھے کھلائیں کیونکہ اس بندے نے 57 رنز کی ہے پہلے ہی میں بھی ویکل دیئے آئی سکل دکھائی ہے اور اس بندے نے پروپر سکل دکھائی ہے فیلڈر تو آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کلاس فیلڈر ہے اگر رمیندر جڈے جا کی بات کی جائے آئی بیال میں جس طرح یہ فیلڈنگ کرتا ہے وہ اور آج بھلے میچز میں بہتی اچھی فیلڈنگ کیا ہے انڈیا کی جانب سے انہوں نے کیونکہ انڈیا تھوڑا سا فیلڈنگ میں لیک کر رہا تھا اسٹریلیا میں جا کے اور انڈیا میں اب دوبارہ بات کروں گا ٹیم مینجمنٹ کی یا ٹیم مینجمنٹ نے جس طرح کی پلاننگ کی ہے جو چینجز کیے تھے چار چینجز کیے تھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یار ایک ٹیس میچ آپ پھارے ہو چھتیس کو پر آپ نے پھ اچھت ثابت کیا ہے انڈیا والوں نے اور ان دی انڈ ایم سی جی میں اس ٹیم انڈیا راج کر رہا ہے راج کر رہا ہے ایم سی جی میں انڈیا اسٹریلیا کو ون سائیڈ میچ ہرائیا انہوں نے پہلیننگ میں ون نائنٹی فائف دوسریننگ میں دوستوں کے اوپر اوٹ کرنا وہ بھی اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں میں کہتا ہوں کہ بریلینٹ ہو گیا یار داد دوں گا دوبارہ آجنگ کے رہانے کو آجنگ کے رہانے ایسا لگ رہا تھا کہ یار پارٹ ٹیم کپتان ہے شاید کپ میں ایک فل ٹائم کپتان ہوں اور مجھے کپتانی کا پتہ ہے کہ کپتانی کی جاتی ہے اور اس نے بریلینٹی کپتانی کی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے پرسنلی بڑی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کوئی ایشیا کے ٹیم جا کے باہر اچھا کر دیا ہے باہر میرنز کے اسٹریلیا انگلینڈ سہود افریقہ انجی سے ملکوں میں اچھا کر دیا اور انڈیا میں وہ صلاحیت ہے انڈیا میں وہ ٹیلنٹ ہے انڈیا میں وہ قابلیت ہے کہ یہ ایشیا کے باہر جا کے ا جانتے ہیں چھتیس کے اوپر آل اوٹ ہوئے ہیں اور مجھے پتا تھا کہ یہ ٹیم ایسیا کے جب اس نے کمبیک کرنا ہے اس نے چھتیس کے اوپر اگلی ٹیم کو آل اوٹ کرنا ہے اور بہی ہوا ہے کہ اسٹریلیا کو جس طرح انڈیا نے اوٹ کلاس کیا ہے پہلے ان میں بھی دوسری ننگ میں بھی اسٹریلیا کے جو بالنگ لینب چھو ان کو بلکل بے بس کیا ہے میچل سٹارک کو چوکے پڑھ رہے ہیں میچل سٹارک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بال کتر کروں میچل سٹارک دیکھ ر بھمرا اور میش یادب اور سیراج نے کی طرح بالنگ کیا ادھر مجھے بالنگ کرنی چاہیے کیونکہ آہ کے جس طرح بال کو ہلایا نا آگے میش یادب اور جسپید بھمرا نے ادھر سے اسٹریلیا بیٹنگ کلیپس ہو گی تھی آہ کے جی آپ نے ویڈ کو اٹ کیا بنز کو اٹ کیا سمیت کا آپ کو پتا ہے کہ اشمین کے آگے 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 ہی سٹرگل کرتے رہتے ہیں اشمین جس طرح آگے بال کو پھر کی طرح پھیرتے ہیں وہ تمہیں کہتا ہے جادو کی چھڑی ثابت ہوئے ہیں اور فساتی اشمین رہا گیا ہے کلی بھمرا لے گیا جی جیسی بھم 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 بھکر لے گیا جی سٹیو انسٹابیبل سمیت کی اکاس چوپرا صاحب نہیں بولا گیا کہ سٹیو انسٹابیبل سمیت اس ٹائم تو بالکل رنز نہیں کرے وہی ایک ایک دس دو اس طرح ہے کہ ان کے اوچھ فگر ہیں ٹیس میچ میں دیکھا جائے دونوں ٹیس میچ میں فلاپ ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اپنا سیریز جیتنے کے لیے جائے گا کیونکہ اب رو شرمہ واپس آئیں گے اس کے بعد انڈیا کا اوپننگ تھوڑا سا پیر سٹرانگ ہو جائے گا جو کہ دونوں ٹیس میچ میں انڈیا کا اوپننگ پیر سٹرانگ نظر ہے پہلے پریتوی شاہ میانگا گروال پھر پریتوی شاہ شومنگل اب مجھے لگتا ہے کہ شومنگل نے اچھی پرفارمس دیا ہے آج شومنگل کے ساتھ شرمہ آئیں گے اوپننگ کے لیے کافی سٹرانگ لگ رہے گا انڈیا کا جو اوپننگ پیر ہے اس کے بعد اگر بات کی ہے وان� جنگل کلاس وہ پلی رہا ہے ٹیسٹ میں وہ پرفارمس دکھائے گا گیا آنے والے دو ٹیس میچ میں پھر جن کے رہنے آ جاتے ہیں جن کے رہنے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اس بندے نے پرفارمس دکھائی ہے بیٹنگ میں بھی اچھی پرفارمس دکھائی ہے کپتانی میں بھی اچھی کہی ہے اور مائنڈ ساتھ اس بندے کا نظر آیا ہے پرپر مائنڈ ساتھ بندہ آیا ہے اور ہیشہ پانت نے بھی ٹھیک ٹھیک پرفارمس دیا ہے پھر رہیتر جڑے جا آنمار بہاری کے تھوڑی سی بات کروں گا میں وہ کچھ آف کلر نظر آ رہے ہیں پریکٹس میٹ میں جبکہ انہوں نے سو بھی کیا تھا لیکن سو کے بعد بھی تھوڑا سا نا مجھے آف کلر سے نظر آیا ہے لیکن میں تھوڑی سی بات نہیں کروں گا آپ نے چار چینجز کی ہیں اب روئی شرما کوئی اس ٹیم میں انٹر کرو گے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چینجز کیے جائے اگر چینجز کریں گے تو ہنو مام بہاری اور میان کا گربال میں سے کوئی بندہ ایک بائر بیٹھے گا تو یہ ہی چین چینجز کروں گے تو وہ ٹیم کا تھوڑا سا نا جو مرال آنا وہ نیچے گر جاتے اور ٹیم تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب ٹیم ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سٹیلیا اور انگلینڈ جسی جو ٹیم میں ہوتی ہیں وہ ٹیم کو دبوش لیتی ہیں اگر آپ نے سٹیلیا کو دبوشنیا کی اہلیت رکھی ہیں تو اگلے میچ میں بھی آپ رکھیں کیونکہ انڈیا نے بڑی اچھی پرفارمرز دیا اور میں پاکستانی میڈیا سے انڈیا کو مبارک بات دی تاکو کے انڈیا کو برگ سلیوٹ بگ لاؤو برگ رسپیکٹ انڈیا کے انڈیا نے اچھی پرفارمرز دکھائی ہے کتنے پارکستانی میرے پافارمرز یا انڈیا میرے پاکستانی میرے آنین میرے ویورز ہیں انڈیا جس طرح کی گفت دکھائی ہے آج اور جس طرح پورے ٹیس ٹیس میک میک پر اس کی بھی جیسے نظر ہے انڈیا لائک کر رہا ہے انڈیا تھوڑا سا پیچھے رہا گیا ایسا ہی نظر آئے کہ انڈیا نے اچھی پرفارمت دے دیا انڈیا یہ تیس چیز جیتنے کے لئے آیا ہے انڈیا نے بدلہ لے رہی ہے اور انڈیا نے بدلہ لے رہی ہے مجھے کامل کرنے جیسے آپ کو کتنا دار خوش ہو کتنا مزا ہے انڈیا کی پرفارمت دیکھ دیا جن کے رہنے کے ایک سو بارہ ننز دے کے مزہ آیا یا نہیں مزہ آیا اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ساتھ دیئے کے بیلک ایکن کو دبائیں آپ سے ملتا ہے نیکس ورمہ تب تک اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا